بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ آزرمین آزر پیش اب تک کی ہیڈلائن تھائے لیٹ میں چمگال روڑوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق تھائی لینڈ میں چمگال روڑوں میں کرونا وائرس کی تزدیق کے بعد ماہرین نے اسے وائرس کی جڑ تک پہنچنے کے لیے اہم قدم قرار دیا ہے نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 83 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیریٹی آتھارٹی نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 83 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی ہے تام اضافے کا اپلاک حکومت کی جانب سے روٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد ہوگا مسلمی نون کے قائد نواز شریف نے مولانا فضل ریمان کو فون کر کے لونگ مارچ کی حوالے سے مکمل تعاون کی حقین دہانی کرائی مسلمی نون کے قائد نواز شریف نے سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل ریمان پر ٹیلی فون کیا دونوں لہنماؤں نے موجودہ سیاسی صورتیار اور لونگ مارچ کی کامیابی کے لیے مختلف تجاویز پر بات چیت کی گزشتہ 6 ماہ سے دہشتگردی کی وارداتوں میں ریکارڈ کمی ہونے سے مزید دو عدالتیں ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہوم ڈیپارٹن پنجاب نے صبح بھر میں دہشتگردی کی لیہر میں مسلسل کمی کے باعث مزید دو انزاد دہشتگردی کی خصوصی عدالتیں بازابتہ ختم کر دی ہے جس کا ہوم ڈیپارٹمنٹ نے باقاعدہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں ستاون افراد جہاں باغ ہو گئے جبکہ ایک آزار سے زائد مضبط کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کی مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37452 کرونا ٹیسٹ کیے گئے یہ تھی ہیڈ لائنز مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتی رہیے سچ ایکسپریس نیوز اور ویزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.suchexpressnews.com ہمارے ساتھ رہیے اب خبر تفصیل کے ساتھ تھائی لینڈ میں چمگادرڑ میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی غیر ملکی خبر اجنسی کے مطابق تھائی لینڈ میں چمگادرڑ میں کرونا وائرس کے تزدیق کے بعد ماہرین نے اسے وائرس کے جھڑ تک پہنچنے کے لیے اہم اقدام قرار دیا ہے تھائی لینڈ میں سائنسدانوں کی ٹیم نے غار میں موجود چمگادرڑ میں وائرس کی تشخیص کی چمگادرڑ میں مخصوص وائرس کے نوے فیصد جراسیم پائے گئے جو دنیا بھر میں عالمی وبا کے پھیلنے کا سبب بنے بینککوک یوریسٹی کی ریسرچس کا کہنا ہے کہ یہ وائرس برائے راست انسانوں کو رقصان نہیں پہنچا سکتا یہ جانوروں سے ہی انسانوں منتقلی کا باعث بنتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کی اصل جھر تک موشنے کے لیے چین کی سنت کے پار بھی تحقی کرنی ہوگی واضح رہی کہ دوہزار انیس کی عالمی وبا کا ذمہ دار ابتدائی طور پر چمگادرڑوں کو ہی قرار دیا گیا تھا عالمی دارے سیت کی ٹیم کے سربراہ بین ایمریک کا کہنا تھا کہ ابھی تک سامنے آنے والی معلومات میں کرونا وائرس کے افتداء کے بارے میں ہماری موجودہ تفہیم میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے عالمی دارے سیت اور چین کے ماہرین کی مشترکہ ٹیموں نے وہاں انسٹیٹیوٹ کا تفصیلی دورہ کیا اور انہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس کی بنیاد پر ایک آ جا سکے کہ وائرس کے پھیلنے کا آغاز اس تجربے گا سے ہوا ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک کی مشاہدے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ وائرس چمگادر سے کسی اور جانور میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے انسانوں میں پھیلا ہے تہاں اس کے لئے ہمیں مزید شواہد جمع کرنے ہوں گے نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 83 پیسے فی یونٹ مزید اضافے کی منظوری دے دی ہے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیرٹی آتھارٹی نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 83 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دی تہاں اضافے کا اطلاق حکومت کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری ہونے کے بعد ہوگا نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ سیمائی بنیادوں پر کیا گیا ہے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ 2019 بیس کے لئے ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ایک سال کے لیے کیا گیا ہے جس پر سارفین پر چوراسی عرب روپے کا اضافہ بوجھ پڑے گا تاہم کہ الیکٹرک اور لائف لین سارفین اضافے سے مستثنہ رہیں گے مسلمین نون کے قائد نواز شریف نے مولانا فضل رحمان کو فون کر کے لونگ مارچ کی حوالے سے مکمل تعاون کی یقین دھیانی کرائی ہے مسلمین نون کے قائد نواز شریف نے سربرا پی ڈی ایم مولانا فضل رحمان کو ٹیلی فون کیا دونوں رہنماؤں نے موجودہ ملکی اور سیاسی صورتحال پر اور لونگ مارچ کی کامیابی کے حوالے سے مختلف تجاویز پر باتچیت کی ذرائق کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے لونگ مارچ کو کامیاب برانے کے لیے پی ڈی ایم کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دھیانی کروائی اور دونوں رہنماؤں نے ویڈیو سکینڈل کی وجہ سے پیدا صورتحال پر بھی دبادلہ خیال کیا جبکہ سیلٹ الیکشن میں جامع اکمتی عملی کے تحر حصہ لینے پر بھی اتفاق کیا ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں ستاون افراد جام باق ہو گئے جبکہ ایک ہزار سے زائد مضبط کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ آداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سنتیززار چار سو باون کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس کے بعد مجموعی طور پر کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کی تعداد ترہاسی لاکھ پچیززار پانس سو ترالیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید ایک ایسار پانس سو دو مضبط کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس سرہ باکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ انسٹھ ہزار ترانوے ہو گئی ہے خیب پختون خواب میں انسٹھ ہزار نو سو بہتر اسلام آباد میں بیالیس ہزار دو سو انتر بلدستان میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو اٹھانوے آزاد کشمی میں نو ہزار تین سو چونتیس اور گلگ بلدستان میں چار ہزار نو سو تیس افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے سرکاری آداد و شمار کی مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد تیس ہزار دو سو پچیس ہے جبکہ ایک ہزار سے زائد مریضوں کی حالت تشویشنا کے گزرستان چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید ستاون افراد زندگی کی بازی ہار گئے جس کے بعد اب اس وبا سے جانباغ ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد بارہ ہزار ایک سو پچیاسی ہو گئی ہے ان سی او سی کے مطابق کرونا سے ایک دن میں ایک ہزار پانچ سو دو مریض سے اعتیاب ہوئے جس کے بعد سے اعتیاب ہونے والی مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ انسٹھ ہزار نو سو تین ہو گئی ہے یہ تھی تفصیلی خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے سچ ایکسپریس نیوز